بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحلے میں تین ونڈے انٹرناشنل ناچوں میں آسٹیلیا کو شکست سے دوچال کیا بائیس سال کے بعد پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی لیکن ٹی ٹوئنٹی سیریز میں روایت برکرا رہی پاکستان کی آسٹیلیا میں نا جیتنے کی پہلے پاکستان ٹیم کو بریزبین پھر سیڈنی اور آج بیلری ووول میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل میں آسٹیلیا نے پاکستان کو سات پکٹ سے شکست دے دی ہے اور ایک سو سترہ رنز بنا کر اٹھارہ اشیار یا دو اوور کی بیٹنگ میں ٹیم پاکستان جو ہے وہ پاویلیل لوٹی اور پاکستان کی ایننگ کی خاص بات سابق کپتان بابا رازم کے اٹھائیس گیندوں پر چار چوکوں کے ساتھ بنائے گئے اکتالیس رنز تھے اس کے علاوہ حسیب اللہ نے چوبیس کیے دس رنز سکور کیے ایرفان نے اور دس سولہ رنز سکور کے شاہنشاہ آفریدی نے یہ وہ چار بیٹسمن تھے پاکستان کی ایننگ میں جو ٹوپ سکور جو ڈبل فگر میں گئے آدھروائز پاکستان کا کوئی بیٹسمن جو ہے وہ ڈبل فگر میں نہ پہنچ سکا جواب میں سٹوائنس کے ستائیس گیندوں پر پانچ چوکوں اور پانچ چکوں کے ساتھ بنائے گئے ایک سرٹ رنز کے ساتھ آسٹیلیا نے حدف تین وکٹ پر گیارہ اشاریہ دو اوور میں حاصل کیا اور ساتھ وکٹ سے نہ صرف یہ میچ جیتا بلکہ پاکستان کو کلین سوئپ کر دیا ہے تین ٹی ٹوئنٹی ماچوں کے سیریز میں تین صفر سے بیلری ووول ہوبارڈ جو ماضی میں پاکستان کے لیے کافی یادگار آیا ہے یہ وہی میدان ہے جہاں دس دسمبر انیس سو بانوے کو آس سے مشتبہ نے اس ٹی ووکو آخری کے ان پر چھکا مارا تھا اور میچ ٹائی ہو گیا تھا لیکن یہاں آج آسٹیلیا کی ٹیم میں پاکستان کو آؤٹ کلاس کیا آج پاکستان نے کچھ تبدیلیاں کی ٹیم میں آج رزوان کی جگہ خیادت کی ذمہ داری آغاز سلمان کو دی گئی جبکہ وکٹ کیپنگ کی ذمہ داریاں پاکستان کے لیے جو ہے وہ حاسی بولا نے سمالی جہاداد خان کو آج ٹیم میں نصیم شاہ کے جگہ شامل کیا گیا لیکن یہ تبدیلیاں ٹیم پاکستان کا راستہ ہم وار نہ کر سکیں جیت کے حوالے سے پاکستان ٹیم کی اس پرفارمنس کے حوالے سے اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آقیب جاوید صاحب جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی سپورٹس فلور کے اوپر کہ پاکستان ٹیم کے وائٹ بول کوچ بنے جا رہے ہیں اور آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے ان کا پاسپورٹ ان سے لے لیا گیا ہے ویزا لگانے کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور آقیب جاوید اب پاکستان ٹیم کی فرس چوائس ہے لیکن صرف نوے دن کے لیے کیوں ایسا ہے لانگ ٹرم ان کو کیوں یہ ذمہ داری نہیں دی جاری سمام سورتال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیم کے سابق ایک ٹیسٹ کیپٹن وکٹ کیپار راشد لطیف صاحب اسٹوڈیو میں عبدال ماجد بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہا ہے اسٹوڈیو میں روزنا مجھنگ کراچی کے سینئر کرکٹ کورسپونڈنٹ اور تھوڑی زیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے لیے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں فرسٹ ہنڈرٹ کرنے والے احمد شہزاز صاحب سیدھا پہلا چلتا ہوں ماجد بھٹی صاحب آپ کی ذرا یہ جو ناکامی ہوئی ہے ماجد بھٹی صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر وہ جو ہم نے کارکردنگی دکھائی تھی ایک دم توقعات امیدیں چراغ روشن ہو گئے تھے اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اسٹیلیا کی بہترین ٹیم نہیں ہے ہم نے ایک آسان موقع ضائع کر دیا جی ہاں بلکل اگر پاکستان ہارتا بھی تو کم از کم ٹو ون ہارتا یا ٹو ون جیتا لیکن تھری نیل وائٹ واش ہو جائے گا ایک نئی تاریخ اسٹیلیا نے رکم کی پاکستان کبھی بھی تین لگاتار اسٹیلیا کے خلاف ان اسٹیلیا میچز نہیں ہارا تو میرے خیال میں بہت بری پرفارمنس تھی اگر آپ بالنگ کو دیکھ لیں بالنگ نے بہت برا شو کیا اگر آپ بیٹنگ دیکھ لیں کہ سات اور کے میچ میں پاکستان کے نو بیٹسمن آؤٹ ہو گئے پھر سیکنڈ ونڈے میں پاکستان دو گندے پہلے آؤٹ ہو گیا آج پاکستان تقریباً دس گندے پہلے آؤٹ ہو گیا تو بیٹنگ تو ہمیں لگ نہیں رہی حالانکہ بابا رازم نے آج اکتالیس کی لیکن بابا رازم کی کلاس کے بیٹسمن پہ اکتالیس سرنج ججتے نہیں ہیں ایسے بیٹسمن کو اننگز کو انکر کر کے آخر تک لے کے جانا ہے لیکن اب ہم یہ تو چلیں آج سیریز ختم ہوگی اب مجھے خدشہ ہے زمبابوے کے خلاف جو ہم نے ٹیم اتاری ہے اپنے مین پلئر کو ریس دیا دیکھیں زمبابوے ہوم گراؤنڈ پر بہت مشکل ٹیم ہے ایون آسٹویلیا میں دوہزار بائس کا آپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دیکھ لیں پاکستان کو پرتھ میں ہرایا زمبابوے نے تو لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہماری ٹیم ہارتی ہے پینک بٹن دبتا اس کی نشاندی آج ہم نے دیکھی کہ محمد نزوان کپتانی نہیں کر رہے تھے سلمان علی آگاہ کر رہے تھے تو میرے خال میں ہماری اس فارمیٹ کے کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اب انہونا کرنا پڑے گا دوسرا جو آقب جعوید کا اگر آپ کہیں تو میں اس سوال کا جواب دے دوں نوے دن کے لیے میرے خال میں اس لیے ان کو لائے جا رہا ہے کہ جو پیپرا کے رول ہیں اس کے مطابق یہ پوسٹ ایڈوٹائز کی جائے گی پھر ان کو لانگ ٹرم کوچ بنا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد عزیز صاحب دل کو تھام کر بیٹھے ہیں انہیں کھلاریوں کو آپ نے موقع دیا ہے فورا ہی آپ جو ہیں امیدوں کے چراغ روشن کر رہے ہیں اور فورا ہی ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں آج بڑا فیصلہ کیا ہم نے ہم نے ایک ساتھ چار ٹیموں کا اعلان کر دیا ہم نے سنٹرل کانٹریک کا اعلان کر دیا یہ بھی بہت سارے لوگوں کو حضم ہوا نہیں لیکن آج ہم نے وہ کیا جو ہم کرتے نہیں ہیں آج ہم نے اپنے جو ہے وہ کیپٹن کو باہر بٹھا دیا آج ہم نے نسیم کو باہر بٹھا دیا آج ہم نے ایک ڈیبیو کرایا جہانداد خان کی شکل میں تو تھوڑا حوصلہ رکھے ہیں ان لوگوں کو بھی موقع دیں جو ٹیم گئی تھی اس میں آپشن کم دے نئے پلیئر دالتے اور پرانے اتنے زیادہ نہیں تھے اور جن کو سلیکٹ کچھ پلیئر ایسے تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہونے چاہیے تھا سائم ایوب اور آمیر جمال دو ایسے پلیئر ہیں جو پلیئنگ الیون میں آ سکتے تھے اس ٹیم میں اور نئے پلیئر کھلاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 75% جب میچ ہو جائے آپ قریب ہی نہیں لگے کی میچ میں اگر پہلا میچ اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ 93 رن کی ہے دوسرا میچ 148 پہ اگر ہماری آدھی بیٹنگ دیکھتے ہم قریب بھی نہیں آئے اور آج کا میچ ہم چھے اور تک دومینیٹ کرتے رہے لیکن نیکس سیون ایت نائن اور ٹین اور چودہ رن بنے جہاں ایڈم زمپا ہے اور وکیٹ لی جہاں پہ 58 رن تے دس اور میں سوئنٹی ٹو رن تو اس کے بعد ایسی بیٹنگ پیچھ پہ ہم باہر ہونا شروع ہو گئے تو طریقہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے ٹاپ آرڈر تو سلو کھیلتے ہی ہیں ہمارے میڈل آرڈر بہت اچھا نہیں کھیل پاتے ہم سری چھکوں پہ رہتے ہیں ون سائیڈ شاٹ کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیای کرکٹ سے ٹی ٹوئنٹی میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ تین میچز کی سیریز پرائم ایکزمپل ہے اب آقیب جاوید آئے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا وہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں اس فیلڈ میں ٹی ٹوئنٹی کے دو دفعہ لاور کلندرز کو انہوں نے ہم کنار کرایا تو ہماری بیس کچیز آقیب کے ساتھ ہیں لیکن اتنا آسان نہ ہوگا ٹی ٹوئنٹی میں کمپیٹ کرنا دنیا سے احمد شہزاد آگیا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے احمد شہزاد صاحب خوش آمدیت کہیں گے آپ کو سویرے سے ہی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیونیوس کی سکرین کے اوپر اب ہم ہمارے پلاک فارم پر موجود ہیں مجھے یہ بتائیے گا احمد شہزاد صاحب کہ ہم جس وجہ سے وانڈے سیریز جیتے ہیں جو ہماری قوت تھی وہ ہی ہماری کمزوری بن گئی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ہمارے بولر چلے نہیں آج میں شاہین شاہ فریدی کو دیکھ رہا ہوں تین اوور میں تین تالیس رن ہے پھر تین اوور میں چونتیس اندھاری سرہوف صاحب کے ہماری بولنگ کلک ہی نہیں کی اور یہ وہی ٹیم تھی آسٹیلیا کی جس کو ہم نے دبوچ لیا تھا پکڑ دیا تھا میں تو جائی نہیں رہا نئے کھلاریوں کے اوپر میں تو گیرا رہا ہوں اچھی بات ہے آپ نے نئے کھلاریوں کو موقع دیا صاحب زیادہ فران کو آپ نے پورا مکمل چانس دیا ڈیلیور نہیں کر سکے کوئی بات نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم بائیس سال کے بعد آسٹیلیا میں جیتے تھے وہی ہماری ناکامی کی وجہ بنی ون ٹی ٹوئنڈی سیریز میں اتفاق کریں گے آپ اس بات سے جہاں تک آپ بولنگ کی بات کریں دیکھیں انفورچنیٹ ہے ٹرائے کر رہے ہیں شاہین افریدی ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کر رہے ان کی باڈی لینگلی سے ان کی کوشش نظر آ رہی ہے لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوشش انف نہیں ہوتی ہے آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے اور جب سے ان کو وہ انجری ہوئی ہے اس کے بعد سے نہ تو وہ ان کا سپرہ کام میں دیکھا واپس آ سکا اور نہ ہی ان کی پیس اس طرح واپس آ سکی اور جس طرح پچھلے میچ کے اندر ریبر سویپ پہ بھی ان کو چھکے لگ رہے تھے اور آج پھر جو ہے کھڑے کھڑے لمبے چھکے ان کو پڑھیں تو یہ ایسا فاس پولڑنا ایمبیرسنگ ہو جاتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کھڑے کھڑے چھکے مارنا جس طرح انہوں کو پڑھیں تو میرے خیال سے اب ان کو کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے سیلیکٹرز کے ساتھ کوچس کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ان کو وہ جو پیس کھوئی ہوئی پیس اور ریدم ہے اس کو واپس لے کے آنا ہے اور انپورچنیٹلی ان کے لیے خبر یہ بھی ہوگی کہ جو بھٹنے کی انجری ہے اس سے ریکووری اتنی جلدی اب ان کی ہو نہیں پائے گی ان کو خاصا ٹائم باہر لگانا پڑے گا اگر تو وہ یعنی اسی شاہین افریدنی کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں اثر وائز ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی ریپوٹیشن ڈیبلپ ہوئی ہوتی ہے اور تو یہ ایسا آپ نے کی ہوتی ہے وہ ہر گزرتے میچ کے ساتھ نیچی آنے لگ جاتی ہے اور پھر جو چانس کمبیک کا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوگیتا ہے چلیں شاہین کا تو آپ نے خلاصے کر دیا نسیم کے ساتھ کیا پرابلم ہے دیکھیں تھوڑا سا ہمارے کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا بیٹر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب نسیم شاہ کا کافی نام بن گیا اور کمیرشلز آنے لگ جاتے ہیں تو بڑی ڈسٹریکشنز ہو جاتی ہے کبھی بھارت ملک سے کوئی ایک خاتون ہے ان کے میسیج آتے ہیں یہ کانٹروورسی چلتی ہے کبھی ان کے ایجنٹ جو ہے ان کو انیستیزیا دیے جا رہا ہوتا ہے وہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو آپ جب جب پلیئر کو اس مولڈ کے اندر لے آتے ہیں تو اس کا جو جو ڈسٹریکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے جو اس کا فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ان کو ایسے ٹائم پہ اس طرح کے سینئرز ٹیم کے اندر ضرورت تھی یا کوچس کی ضرورت تھی جو ان کو میند کرنے کی طرف لے کے جائے اور بتائیں کہ کتنا ضروری ہے انٹرنیشنل لیون میں مسلسل ایمپرویمنٹ لے کے آنا اگر آپ ڈسٹریک ہو جاتے ہیں اور ردہ اتر کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کو جو ایمپرویمنٹ کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے اور اس طرح ہی آپ کی پرپورمسز بھی چلے جاتی ہیں پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ اس لیون پہ کھڑے نہیں ہوتے آپ پہ پریشر آتا ہے آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں ہو رہا ہوتا یہی ایک سیٹ سٹوری ہم نے نسیم شاہ کی دیکھی ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ نظر آئے ہیں وہ جو ان سے امیدیں کی جارہی تھیں ورلڈ کپ کے اندر ایون اس سے پہلے بھی کہ یہ میچز جتوائیں گے پاکستان کو سنگل ہینڈیٹلی اس طرح کے سپیلز لگائیں گے جو رپ تھو کر جاتے بیٹنگ لائن کے اندر لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا ہے جو جتنا نام بنایا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ہائپ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ آپ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کی پرفارمرسز جو ہیں اس چیز کا بلکل ساتھ نہیں دے رہی ہیں I think یہ رائٹ ٹائم ہے اب سیلیکٹرز کیونکہ آکیب جبیت ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ آکیب جبیت کا سیلیکشن کے اندر بھی رول ہونا چاہیے اگر اس کو کوچ بنایا جا رہا ہے جو اچھی بات یہ ہے کہ ابھی جو پرنٹ آیا ہے کسی بھی کی طرف سے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیلیکشن میں بھی رول ہوگا اب دیکھنا یہ ہے سیزی سیزی سیمپل سیمپل بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ انٹور سے کون سے سینئر ڈروپ ہو رہے ہیں اور کون سے ساتھ ہیں یہ دیکھنا ہے اب ساری گیم جو ہے بال جو ہے آکیب جبیت صاحب کے ہاتھ میں ہے آج سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ساؤتھ افریقہ سیریز سے وہ کس رائے عمل سے چل رہے ہیں کیا وہ سینئر پلئیر جو ٹیم پہ بوجھ بن چکے ہیں کیا وہ دوبارہ سے یا نا ٹیم کے اندر ہمیں نظر آئیں گے جن کی کوئی پرپورمسز نہیں ہے یا تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے کہ ہاں ہم ان کے ہوتے ہوئے بھی ہار رہے ہیں اور عرصہ دراستے ہار رہے ہیں اب ہمیں چاہے ہارے یا جیتے ہیں ہمیں ایک ینگ خیپ تیار کرنی ہے اور نئے مواقع نئے لڑکوں کو مواقع دیتے ہی چلے جانے ہے جس طرح جب بابر آزم آئے تھے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب وہ انیس ویور میں بھی سنگل کر رہے ہوتے تھے تو مکی آرثر اور سفراز کہتے تھے کہ نہیں ہم نے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے اور دیکھیں کہ آپ کو تھوڑا عرصہ انہوں نے اس فرمیٹ میں بھی باقی سب فرمیٹ میں بھی اچھی فرمیٹ کر کے دی اسی طرح آپ کو ینگ سر بنانے مواقع دینے جو پٹینچل والے ینگ سر آپ کی ٹیم بن جائے گی لیکن ساری غزریں ساؤت افریقہ سیریز آن ورڈ احمد شہزہ صاحب آپ تھوڑی بہت جزدی کر رہے ہیں ابھی تو دیکھ چڑی ہے ساؤت افریقہ کیا بھی لگی بھی نہیں آج کے اوپر اور آپ ابھی سے جھاں کر رہیں کہ مسالے کونسٹ میں کرتا ہوں اسے بات آپ سے مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے احمد شہزہ صاحب آپ کی رائی کی بڑی اہمیت ہے آپ کی گفتگو کی بڑی اہمیت ہے راشل لطیف صاحب مانٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد چیئرمن پاکستان کرکٹ بور سید محسن رضان اکپی آج کدافر سٹیڈیم لاہور میں موجود تھے اور مختلف سوالوں کی انہوں نے جواب دیئے چیمپنس ٹروفی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتا ہے میرا ویسے دل تھا آج ہم سٹیڈیمز کی بات کریں خالی لیکن اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے لیٹر لکھا تھا بلکل لکھا تھا اس کے جواب کا انتظار ہے ہماری صرف انٹریکشن آئی سی سی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمیں انہی سے جواب کا انتظار ہے میرا خیال ہے آئی سی سی کو اپنی کریڈیبیلٹی کے بارے میں خود سوچنا پڑے گا کہ وہ دنیا کی تمام کرکٹ بوڈیز کی ایک بوڈی ہے اور دوسرا ابھی بھی وہ ریس کیجول ہوا ہے ابھی تک ہمیں کوئی کینسلیشن کی اطلاع نہیں ہے بھر ریس کیجول ضرور ہوا ہے اہم گفتو کو کیا چیئرمن پاکستان کرکٹ بوڈ سید محسن رضا نقبی صاحب نے آئی سی سی کا ایک پرومو بھی آگیا ہے چیئرمن کرکٹ بوڈ کے حوالے سے اس کے علاوہ ٹروفی نے بھی ٹو آر شروع کر دیا ہے اور چیئرمن کرکٹ بوڈ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انٹرناشنل کرکٹ کانسل تمام ٹیس ملکوں کا بجوہ کسی ایک کرکٹ بوڈ کا نہیں ہے تو احمد آپ کیا کہیں گے بہت اچھی بات کی ہے چیئرمن کرکٹ بوڈ میں جی آویسلی دیکھئے بڑے اٹل کھڑے ہوئے ہیں بس یہ ہے کہ انٹ تک کھڑے رہے ہیں اس بات پہ یہ جو کر رہے ہیں کہ ہم نے ہائیبرڈ موڈی سے نہیں کھیلنا اور باہر جا کے نہیں کھیلنا بس اڑے رہے ہیں اس چیز پہ کیونکہ پاسٹ میں ہم نے اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کہ جب اپرانمنٹ دور ہوتے ہیں تو ہم لوگ کے بیان کچھ ہوتے ہیں جیسے ہی فیصلہ لینے کی باری آتی ہے تو ہم کمپرمائز کر جاتے ہیں تو اب کمپرمائز نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم سب نے اتنی اتنی باتیں بڑی بڑی باتیں کر دی ہوئی ہے کہ اب اس سے واپس ہم پیچھے جائیں گے نا تو خالی ان کی نہیں سب کی بیستی ہوگی تو بس اچھے سٹانس پہ کھڑے میں ہیں باقی دیکھتے ہیں کیونکہ ایک کام آئی سی سی کا ہے آئی سی سی جو ہے وہ مدر باٹی ہے آئی سی سی نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے آئی سی سی نے سلوشن نکالنا ہے ان کو چاہیے کہ بس اپنے جو ورکنگ ہیں جو پوائنٹس ہیں وہ کسی کامپیٹنٹ بندے سے لیکھ کے رکھوالی جیے تاکہ جب کل کو آپ لوگوں نے اپنی پوائنٹ پیش کرنے ہو تو آپ کے پاس پوری ورکنگ موجود ہو اگر پاکستان اسی سٹانس پہ کھڑا رہا تو پاکستان اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے ماجد بٹی صاحب اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چیمپیس ٹروفی ہوگی تو پاکستان میں ہوگی ہم ہائی بریٹ موڈل کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو بھی ہم بھی بھارت سا نہیں کھیلیں گے اب تک تو پاکستان اپنی جگہ موجود ہے اور صاف کہہ دیا ہے چیئرمن کرکٹ بوٹ سید موزر نظر نکوی نے بلکل ٹھیک کا ہے انہوں نے کہ بھائی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل بھی اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرے آپ نے ہمیں میزبانی دیتی ہم اپنے سارے کام کر رہے ہیں سٹیڈیم بنا رہے ہیں ان کی اپگریڈیشن کر رہے ہیں میزبانی کے لیے تیار ہیں آپ کی ڈیڈ لائن کو میٹ کر رہے ہیں اب بھارت نہیں آ رہا تو یہ آپ کا کام ہے دیکھیں بات بلکل صحیح کر رہے ہیں اور یہی ہر پاکستانی چاہتا ہے اب میرا خال میں بیانبازی نہ کریں انتظار کریں کہ آئی سی سی کی طرف سے کیا جواب آتا ہے بلکل احمد صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی اچھے اور بڑے لاوئر یا لاو فرم سے مشورہ کر لیں اور اپنے لیگل آپشن کو اپن رکھیں لیکن بیانبازی کم کریں راشل عظیف صاحب میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا پاکستان کرکٹ بوٹ کو سمپل لائن لینی چاہیے جب ٹو تھاؤن ٹوئنٹی تھری ورلڈ کپ کی بات آئی تھی تو کہا گیا کہ آپ نے پارٹیسپیشن موہدے کو سائن کیا ہوئے تو یہ موہدہ تو انڈیا نے بھی سائن کیا ہوئے انڈیا بتائے کوئی ٹھوس وجہ دے باقی ٹیم میں آ رہی ہیں پاکستان کو بھی یہی تک رہنا چاہیے پوچھنا چاہیے بھائی دوہزار تیس میں جب ہم نے اپنے جواب کو ڈن کیا آپ کو بھی اپنے جواب کو ڈن کرنا چاہیے آپ کو آنا چاہیے آپ کو صدارتی سیکیورٹی دے رہے ہیں پاکستان بولنے کی میخواہد ہے ضرورت نہیں ہے ویٹ کریں آئی سی سی کا کیونکہ اس میں کلیرلی ہے کہ آئی سی سی کے جو ایونٹ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اس لیے پاکستان نے 2016 سے لے کے 2023 سے دو ایونٹ میں بھارت گئے اور وہاں پر نمائندگی کیے اور جو کرنا چاہیے تھا تو امید ہے کہ بھارت بھی ایسے ہی کرے گا کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتے ہیں کوئی لوجک چاہیے ہوتی ہے تو جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے صرف آئی سی سی سے یہ ریکرش کرنی چاہیے کہ ایس پر رول جو آئی سی سی کے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اگر تو وہ دبرستی نہیں آنا چاہے تو پھر پر ایکشن لیا جائے گا جیسا ایس پر رول آئی سی سی کے ہوگا ویسے ہی لیں گے اور دماغ کنٹریز بھی یہی بولیں گے کہ اگر کوئی اور وجہ بنتی ہے نہ آنے کی تو دوسرے ممالک جو ہیں آئی سی سی کے وہ بھی بات اٹھائیں گے تو اتنا آسان نہیں ہوگا بھارت کا منع کر دینا ہاں کنٹریورسی ہو سکتی ہے دونوں ممالک آپ اس میں بات کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں سننا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے کہ آئی سی سی کیا ڈیسیجن لیتا ہے اور میرے خواہد سے ایس پر رول بھی ہوگا کرکٹ کو آداد و شمار کا کھیل کہتے ہیں اور آداد و شمار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کرکٹ کی کھیل اور ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان آسٹریلیا کی سیریز میں جو ہے وہ ٹاپ بیکسمن کون تھے پاکستان کے ٹاپ بولرز کون تھے ایک آداد و شمار آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں دو ازار تئیس سے اب تک جو کرکٹ ہوئی ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تینتیس اننگ میں دس مرتبہ جو ہیں آل آؤٹ ہو گئے یعنی بیس آور بھی ہم پورے کھیل نہیں پا رہے ہیں اور اس معاملے میں بھارت نے انہچاس اننگ کھیلی ہیں وہ صرف دو بار جو ہیں آل آؤٹ ہوئے ہیں آسٹریلیا تین بار ہوا ہے انتیس میچوں میں جنوبی افریقہ انتیس میچوں میں چھے مرتبہ ہوا ہے انگلنڈ انتیس میچوں میں چھے بار ہوا ہے اور نیوزلنڈ ہمارے بعد وہ دوسرا ملک ہے جو چالیس میچوں میں دس بار آؤٹ ہوا ہے تو احمد یہ چیزیں بھی ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے ہماری جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پرفارمنس میں غیر مستخل مزاجی ہے بلے بازی نے پرفارمن نہیں کیا یہ بھی آپ اس کو ایمی ایس دیں گے کہ تین تیس میچوں میں دو ہزار تئیس سے دس مرتبہ مول آؤٹ ہو گئے ہیں ہم پورے اور کیل نہیں کھیل پا رہے ہیں جب آپ دیکھیں جس پوزیشن پہ آیا بھئی آپ ٹی ٹوئنٹی پہ کھڑے ہیں نا رینکنگز کے اندر تو خالی یہ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور اسی چینل پہ بیٹھ کے ہم نے ساری چیزیں تو بتا دی ہیں اب میرا مطلب ہے کہ اب کچھ رہ نہیں گیا اب عوام کے بھی ساری چیزیں پتا ہیں کرکٹ بورٹ کے لوگوں کو بھی پتا ہیں جو سیلیکشن کمیٹی میں ہیں جو پوچز آ رہے ہیں ان کو بھی سب پتا ہیں اب کام ہے ایکسیکیوٹ کرنے کا اگر تو آپ ایکسیکیوٹ کر دیں گے کیونکہ آپ کو پتا لگ گیا ہے کہ جڑ کیا ہے چیزیں کیا ہیں وجہ کیا ہیں اگر آپ کر دیں گے تو ٹھیک ہے پاکستان کا بھلا ہونے کے چانچز ہوں گے نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنا کام کرتے رہی ہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے راشل عزیف صاحب آپ کے نظر میں یہ پاکستان کی ناکامی کی ایک اہم وجہ ہے کہ آپ بیس آور ہی نہیں کھیل پا رہے ہیں یہ ایک اہم بہت خاص وجہ یہ بھی ہے اور ظاہر سے بات ہے اگر 33 مائچ میں سے دس دفعہ آپ آؤٹ ہو گئے ہیں آل آؤٹ ہو گئے ٹی ٹوئنٹی میں میرے خیال سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو ایڈنٹیفائی چیزیں ہیں کہ ہمیں کام پہ کام کرنا ہے اگر ہم بولنگ کر لیتے ہیں تو ہم نے تقریبا 45 گیم میں تھے سات دفعہ ہم نے آل آؤٹ کیا ہے دوسری ٹیم کو جو کہ ٹاپ ٹیم میں نمبر 6 پہ ہم لوگ ہیں ساؤت آفریقی ایسی ٹیم ہے جسے صرف دو دفعہ کیا ہوا ہے انڈیا نے تقریباً 30 ٹائمز آؤٹ کیا ہوا ہے دوسری ٹیم کو جو کہ آل آؤٹ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں آسٹریلیا انگلینڈ ہو گئی نیوزیلینڈ ہے تو یہ ٹیم وہ ہیں ٹاپ ہیں ان کی بولنگ اسی طرح سے کر رہی ہے جسے طرح ان کی بیٹنگ کر رہی ہے کم دفعہ آل آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن اسی ٹیم کو جلدی آؤٹ کر رہے ہیں بدلاو آ رہا ہے ماجید بٹی صاحب پہلے ہم زمبابے میں ونڈے سیریز کھیلیں گے دین اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے کھلاری تبدیل ہو رہے ہیں بابر شاہین اور نسیم کو آرام کرا رہے ہیں ہم اور یہ دورہ امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ ابھی ہم نے جنوبی افریقہ کے لیے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے دیکن دانشمندی تو یہ تھی کہ ابھی ٹی ٹوئنٹی سیریز ختم ہوئی ہے تو اگلی سیریز بھی ہمیں اسی فارمیٹ میں کھیلنی تھی لیکن ما شاء اللہ اتنے بڑے دماغ پی سی بی کے انٹرنیشنل کرکٹ دپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے زمبابے کے ساتھ مل کے یہ سیریز عبارعظم کو دونوں فارمیٹس میں زمبابے میں ہم نے شامل لی کیا شاہین کو آرام دیا ہے نسیم کو آرام دیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے لڑکے جن کو موقع مل رہا ہے وہ کیا اپنی جگہ پکی کر پائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ جس طرح ابھی سابزادہ فرحان کو ہم نے دیکھا یا ایک میچ میں پرفارمس کرنے کے بعد عثمان خان اگلی ننگز میں جلدی آؤٹ ہو گئے اسی طرح عرفان خان نیازی تو یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کا جو گیپ ہے اس کی وجہ سے ہماری کرکٹ سفر کر رہی ہے کہ جب وہ اس فارمیٹ میں آتے ہیں اس لیول پہ آتے ہیں تو وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ کلاس نظر آتی ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ماجد بھٹی صاحب بہت شکریہ راشتی لطیف صاحب اور بہت شکریہ آپ کا احمد شہداد صاحب پاکستان کو دورہ اوسٹیلیا کی آخری میچ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تین ایک روز امیچوں کی سیریز ہم دو ایک سے جیتے لیکن ٹی ٹوئنٹی سیریز میں مایوس کن کار کر دے گی تین زیرو سے ہم ہار گئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں زمبابوے جہاں چوبیس نومبر کو پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تین ایک روز امیچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ کپتانی رزوان کریں گے بابر شاہین اور نسیم ٹیم میں نہیں ہوں گے یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا ایکس اکاؤنٹ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمیں رائے سے آگر کر سکتے ہیں سکور ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یا حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ